بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں اور کچھ جگہوں کو ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے جس میں قابل ذکر فیرون اور اس کا محل ہے تین ہزار سال تک فیرونیوں نے مصر پر حکومت کی اور کل تیتیس فیرون گزرے ہیں ہر فیرون کی حکومت کا دور تقریباً ایک سو سال رہا ہے لیکن آج ہم جس فیرون اور اس کے محل کی بات کرنے والے ہیں وہ مصر کا آخری فیرون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے پانی میں غرق ہو گیا تھا اس کے ڈوبتے ہی بنی اسرائیلیوں کو فیرونوں سے نجات بھی ملی تھی فیرون ہیرے جواہرات سونے چاندی اور خزانے جمع کرنے کے شکین تھے فیرون کے نام کے حوالے سے دو طرح کی روایات ملتی ہیں ایک میں اس کا نام ولید مسعب بن ریان بتایا جاتا ہے اور دوسری روایت میں رمسیز دوم ملتا ہے زیادہ تر ماہرین دوسری روایت کے قائل ہیں یعنی بہت سے ماہرین کی تحقیق میں رمسیز دوم ہی نام استعمال کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ رمسیز دوم کے صرف خدمتگاروں ہی کی تعداد یارہ ہزار تھی یہ فیرون انتہا کا ظالم متکبر و جابر تھا اپنی رائے پر ہر طرح کے ظلم ڈاتا رہتا لوگوں کو مجبور کرتا کہ اسے خدا مانا جائے جو اس کو خدا مانتا بس وہی اس کے ظلم سے بچ پاتا مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ فیرون ان کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے آتش پرستوں کی عید کا جب دن آتا تو اس دن دریائے نیل تھاٹھے مارتا تھا اور فیرون کی طرف سے اعلانات کروا دیے جاتے کہ فیرون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے اس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عید پر دریائے نیل میں بہاؤ نہ آیا اس سال دریائے نیل کا پانی بے حد کم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجے مارنے کی اجازت نہ دی کہت پڑ گیا لوگ اور ان کے مویشی بوک پیاس میں نڈال ہونے لگے چنانچہ پوری قوم فیرون کے پاس گئی اور کہنے لگی اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو ہمارے لیے پھر سے بر دو تاکہ اس سے ہمارے اہل و ایال کی بوک دور ہو سکے فیرون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا پھر اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اور اپنے ہاتھ میں راک کی ایک تھیلی لی اور ویران جزیرے کی جانب چل دیا وہ بالکل اکیلا گیا مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے وہ خود اس جزیرے کی جانب چلا گیا جو آج بھی مکیاس نام سے مشہور ہے وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا تاج اتارا اور بالوں والی ٹوپی اور رونی لباس پہن لیا پھر اس نے وہ راک اپنے چہرے پر ملی اور زمین پر لوٹ پورٹ ہونے لگا اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھ دیا رو رو کر دعا کرنے لگا اے میرے مالک و مولا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ہی کائنات کا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں جھوٹا ہوں میں نے تیری نافرمانی کی ہے میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں تُو ہی اصلی مالک ہے میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا اے خدا تُو ہی اول تُو ہی آخر تُو نے میرے واسطے اپنا فیصلہ کر لیا لیکن میں تُجھ سے توبہ کرتا ہوں بس تُو میری توبہ قبول فرما اور مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر ابھی فیرون کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے جاری کر دیا بلکہ دریائے نیل کو حکم دیا کہ فیرون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل لہٰذا فیرون جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا حتیٰ کہ فیرون اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس جا پہنچا کہ اس کے کپڑے بھی دامن تک پانی سے بھیگے جا رہے تھے اتنا سب ہونے کہ باوجود کچھ عرصے کے بعد فیرون پر ایک بار پھر سے بدبختی غالب آ گئی اور وہ پھر سے خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا فیرون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا فیرون نے اپنے وزیر خاص کو محل تمیر کروانے کا حکم دیا فیرون کے خاص وزیر ہمان نے تمام قریبی ملکوں کو حکم بجوا دیے کہ خاص قسم کے پتھر اور مزدور اور ضروری سامان فوراں مصر بھیجا جائے پوری دنیا سے خاص معمار بلوائے گئے تاریخ میں درج ہے کہ فیرون کے محل کے لیے جن مزدوروں نے کام کیا ان کی تعداد اسی ہزار تھی ہمان وزیر کی قیادت میں دن رات محل پر کام ہوتا رہا محل کو اتنی بلندی پر بنایا گیا کہ اس سے پہلے کوئی محل اس قدر بلند نہ تھا سات سال کے محدود عرصے میں محل کی تعمیر مکمل کر لی گئی حیران کن بات یہ تھی کہ یہ محل اس قدر بلند کر دیا گیا کہ اس کی دیواریں اس وقت سے پہلے تک کی سب سے اونچی دیواریں تھیں محل میں بہت سے خفیہ راستے بنائے گئے ایسا انتظام کیا گیا کہ محل میں ہر وقت ترہ ترہ کہ پھل اور سبزیاں پہنچتی رہیں محل مکمل ہوا تو اس کی سب سے اونچی جگہ پر تخت لگا کر فیران نے خدای کا دعویٰ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بد کلامی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اب اس محل میں اس فیران کو میں کیسے روکوں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وہی نازل فرمائی اے موسیٰ آپ اس کو اپنے ذہن سے ترہ کر دیں اور اس بدبخت کا گمان نہ کریں میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا پھر ایک دن کیا ہوا کہ فیران اور اس کے ساتھیوں نے محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے ان کا خیال تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے ناؤز بلہ حلا کر رہے ہیں انہوں نے آسمان کی جانب تیر چلائے جب تیر واپس آئے تو وہ خون علو تھے فیران اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ناؤز بلہ قتل کر دیا ہے یہ فیران کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو جبرائیل علیہ السلام اپنے پر مار کر اس کے محل کے تین ٹکڑے کر دیئے جن میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا شمال اور دوسرا مغرب میں گرا ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فیران کی قوم پر گرا جس کے نیچے دب کر دس لاکھ فیرانی ہلاک ہو گئے بعض روایات میں یوں لکھا گیا ہے کہ جتنے لوگوں نے فیران کا محل بنوایا تھا وہ سب کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے لیکن اللہ کی شان کہ اس نے محل میں فیران کو نہیں دفن ہونے دیا بلکہ وہ زندہ بچ گیا اور اس طرح اللہ پاک نے فیران کا آلی شان محل چند لمحوں میں ختم کر دیا اس سب کے بعد بھی فیران نہ سمجھ پایا اور لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل پڑا اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ فیران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے نکلا تھا ان کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل پہنچا حضرت موسیٰ نے اسا زمین پر مارا تو دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا لیکن جیسے ہی فیران اور اس کا لشکر اس راستے سے نکلنے لگے تو پانی میں ہی غرق ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس فیران کی لاش کو دریائے نیل میں ہی محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں عبرت کا نشان بن سکے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ حکمران بھی فیرانی سازشوں میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تمام فیرانوں سے محفوظ فرما دے اور تاکہ آمد ہم سے شرک و کفر کی غلازت کو دور رکھے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا خدا جانے کس کی آمین سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے میں نےfeld��터 چھنے دعم